موسیقی اصحان اکم میڈا جی فرسٹ یئر کے بچے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ لیکچر نمبر میرے لاسٹو لیکچرز ہیں یعنی کہ آج بہنس دے اور آج 9th of September ہے اور یہ میں لیکچر ریکارڈن کروا رہا ہوں سچا ڈے اور منڈے کے لیے یعنی کہ یہ ہمارا جو the lecture that I am going to get recorded this is my second last lecture ٹھیک نا and the lecture number third of شیخ سعادی it will be the last lecture بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مشکل دن کاڑ دیئے اور یہ مشکل دن میں ہم نے یہ سارا بہت مشکل تھا ہمارے لئے آسان نہیں تھا لیکن ہم صرف اپنے ادارے کی پریسٹیج کے لئے کر رہے تھے اپنے ادارے کی آنر کے لئے کر رہے تھے جتنے ہی دلالت ہمیں ملی ہے اور اس کے مقابلے میں اگر فیسوں کا خاص اور فرسٹیئر کی فیسوں کا کمپیرزن کیا جائے تو یہ ہمیں بے کلاس تھا اتنا دلیل ہونے کے بعد بندہ اتنے پیسوں کے لئے لیکن ہم کیوں دلیل ہو رہے تھے اپنے ادارے کے نام کو بچانے کے لئے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس نام کو بچانے میں کامجابی ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ بہت ورس ترین جو دور تھا اس میں میرے سے یہ دیا ہے کہ ہم اس مشکل دور میں بچوں کے لئے کچھیں بچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آن لائن لے کے رہ کے کرنا مشکل تھا چونکہ آپ کی جو سیکیورٹی تھی آپ کی جو ہیلپ تھی وہ بھی ہماری ٹاپ پریاریٹی تھی گروپ میں جا کے گھر میں پڑھانا کو کام نہیں تھا لیکن آپ کو بچایا بھی یہ بیماری سے اور وہ اسی صرف ممکن تھا کہ ہم آن لائن لیکچر آپ کو دیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اللہ کرے یہ دارے کھلے رہیں اور کچھ سیکنڈ ویو نہ آجائے خاطرہ آپ سب سے اس بات کا ہے کہ سیکنڈ ویو نہ آجائے اس کی دوسری کو لہر نہ آجائے پتاکہ شکر ابھی بہت کنٹرول ہے اور اکیٹوین پر آپ آئیں گے تو ڈسکشن فورم پر ہو رہی ہی کہ آپ پورے ایسو پیس کا خیار رکھیں گے ٹھیک ہے نا ہونا یہ ہے کہ اگر کہیں یہ کیسز نکل ہوئی آتے ہیں تو انہیں مائیکرو لاکڈاؤن کر دینا ہے اس صدارے کو بند کر دینا ہے اب اس صدارے کی سروائیول سکیورٹیز کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں پورے سینٹائزر کے ساتھ ماس کے ساتھ آئے گا سوشل ڈسٹینسنگ منٹین کیجئے گا اور نوان صاحب بہت زیادہ پرٹیکلر ہیں کہ وہ ساری چیزوں پر عمل کروائیں گے آپ سے ٹھیک ہے بہت خوشی کے بعد بہت خوش ہوں میں آج اور اسی خوشی میں الحمدلللہ لیکچر میں چھوٹا ریکارڈ کراؤں گا چھرے جی اللہ آبی چلتے ہیں بٹا جی شیخ سادھی was a great story teller یہ ہمارا page number 51 ہے the gulastan of saadhi میں نے ٹائٹل سب شیخ سادھی لکھ دیا gulastan is the name of the book basically the book gulastan contains many parables written by شیخ سادھی ٹھیک ہے جی he was a great story teller he speaks to all nations and is perpetually modern وہ تمام اقوام سے مخاطب ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ دائمی بندہ ہے یعنی کہ اس کی جدید سوچ ہے وہ جدید سوچ کیا بندہ ہے کس نے کہا said emerson emerson نے کہا اس کی مطلب question بنے گا what did emerson say about شیخ سادھی شیخ سادھی کی مطلب کہ emerson نے کیا کہا اور notices کے اندر پہلا question ہی ہے attention ہی گانی آپ نے notices پڑھیں گے تو آپ پتہ سل جائے گا next he thought of gulastan یعنی کہ emerson جو تھا he thought وہ خیال کرتا تھا of gulastan gulastan کو کیا as one of the bibles of the world وہ اسے دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتا تھا bible جو ہے any holy book جو بھی مقدس کتاب ہوتی ہے اب اس کا holy book لکھیں اب اس کا religious book لکھیں اب اس کا scripture لکھیں دیکھیں جو الہامی کتاب ہوتی ہے اس کے لیے جو word ہم use کرتے ہیں وہ ہے scripture s-c-r-i-p-t-u-r-e-s holy scriptures torah torah کہتے ہیں the holy quran bible ٹھیک ہے جی یہ مختلف ہیں اور انجیل انجیلیم کو حدث bible ہے قرآن ہے torah ہے ایک اور ہے وہ مجھے ضبور کا نہیں مجھے انگلیش میں آپ تک ہے scripture تو religious book ہے religious book الہامی divine book holy book مقدس کتاب ہے پاک کتاب ہے تو وہ خیال کرتا تھا گلستان کو کیا خیال کرتا تھا he thought of گلستان as one of the bible of the world اس کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتا تھا آپ نے یہ transition کرنی ہیں بائبل سے مجھے انجیلیم مقدس نہیں کرنی پاک کتاب میں نیک کتابیں مذہبی کتابیں کیا کریں گے مقدس کتاب he thought of گلستان as one of the bibles of the world وہ اسے دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب جو صبر کرتا تھا کون کون امرسن وجہ کیا تھی فار چونکہ فار یہاں کے لیے نہیں فار نہیں چونکہ because of the reason فار since because چونکہ he found in it universality of moral law چونکہ he found in it اس کو اس کی کتاب کے انتر ملی کیا ملی universality of moral law اخلاقی کانون کی افاقیت universal کیا ہوتا ہے anything which is applicable to all universe کوئی چیز جو پوری کائنا سے لنک کرتی ہو anything linking with the whole universe universal کا کیا لکھیں گے anything linking to the whole universe پوری کائنا سے جس کا تعلق ہو universal universal mean not particular for one region or for one geographical unity but for all globe as one unit فار چونکہ he found in it universality of moral law چونکہ اسے اس کے اندر اخلاقی کانون کی افاقیت ملی اچھا اب universality کا کیا کریں گے افاقی افاقی ہونا افاقیت افاق کہتے ہیں نا کائنا آپ کو افاقیت اب لڑک لکھنا آپ نے universe کو افاق کہتے ہیں الہمدہ فیال افاق اور بڑا کاف افاق اس سے افاقیت universality he thought گلستان as one of the holy books because he found in it universality of moral law انہیں جو اسخلاقی the moral law which has been mentioned in the book it applies to all universe not just one to one particular sector to any one particular nation the moral law the moral principle the moral precept جو اخلاقی قوارین which have been given in the book they are universally applicable they are applicable to the whole universe ان کا تلق پوری کائنات کی پوری کائنات سے ہے یعنی کہ اس کو اس کتاب کے اندر اخلاقی قوارین کی افاقیت ملی یہ جو introductory پیسج ہے مشکل پیسج ہے تھوڑا سا اس کے بعد تو بالکل یہ پتہ بین چلتا ہے پیسج 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 آسانی سے کبھر ہو جاتی ہیں اور سارے سینیریو میں آن لین لیکچرز کے اندر میرا ریزی بولنے کا ٹیمپو ہے وہ بھی لوس ہو گیا ذری بات ہے جب آپ کے سامنے آرڈیونس پیٹھی ہوتی ہے تو سیادا مدھا آت چیزوں کا بہت رین ٹرائے لیول بیس ری گین اٹ اگین تو کوشش کروں گا دوبارہ میں سے بہال کروں چیز تو مورال لاؤ اس کے بعد ہے اور گلستان جس کا ترجمہ کیا گیا لاتینی میں لیٹن میں جس کا ترجمہ لاتینی انگریزی میں کیا گیا بیکیم لف پیپل یہ لوگوں کے لیے محبت بن گئی یہ لوگوں کی محبوب کتاب بن گئی یہ کیا کریں گے گلستان اصلا پرشن فارسی گلستان was originally written in it was originally written in پرشن language پرشن was its original language but later then it was translated into latin language and from latin it was translated into english بہت بہت دلچسکتی کا بائی it is interesting interesting to note جان نوڈ کا کیا کریں کہ to know جان کیا that english scholars کی انگریزی مفقرین نے کیا کیا ہے used saadhi translated parables انہوں نے جتنے بھی انگریزی مفقرین ہیں انہوں نے استعمال کیا they have used shaykh saadhi translated parables shaykh saadhi کی مترجم شدہ parables حقایتوں کو استعمال کیا دوبارہ shaykh saadhi translated parables حقایت انہوں نے shaykh saadhi کی translated parables کو استعمال کیا کس میں اندر divine books اپنی الہامی کتابوں میں استعمال کیا یعنی اپنی مذہبی کتابوں میں divine سے مراد میں نے پہلے لکھا ہو ہے divine میں ان مقدس کتابوں میں مذہبی کتابوں میں انہوں نے shaykh saadhi کی مترجم شدہ حقایتوں کو استعمال کی ہے till حتی کہ it was discovered اس بات کا پتہ چلایا گیا till it was discovered till it was it turned out یہ بات واضح ہوگئی کیا بات واضح ہوگئی اس بات کا پتہ چلا لگیا گیا کیا to be an english translation کی یہ انگریدی ترجمہ لیٹن ورشن لیٹن لاتینی ورشن اشاد کو کہتے ہیں ورشن پبلیکیشن جی دیکھئے کیا ورشن جو ہے ٹرانسٹیشن ورشن پبلیکیشن اشاد ورشن پبلیکیشن چھکے جی it was لیٹن ورشن لاتینی ورشن ہے آف پرشن آریجن پرشن اور آریجن کیا ہے موخص جس سے نکلی ہے نکتہ آغاز اس کی یہ بنیں گی it was basically written in پرشن language and from پرشن it was translated into latin language and from latin it was translated into english language دیکھیں this is how یہاں english scholar they are using shaykh sahadiz translated parables in their holy or divine books اس اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کر رہے ہیں یہ انگریزوں تک کہاں پہنچی دوبارہ دیکھئے گا میں دوبارہ اس بڑھتا بڑھتا it was discovered اس بات کا پتہ چلایا گیا to be in english translation کہ انگریزی ترجمہ ہے اس کا latin version یہ latini aşağıد کا انگریزی ترجمہ ہے یہ latini aşağıد کا انگریز ترجمہ ہے of persian origin اور جس کا ماخذ فارسی زبان origin یعنی its original language origin سے مراد کیا ہے original language original language origin جو اردو میں کیا کریں کہ جس اخذ کی گئی اس کا ماخذ اس کا ماخذ اس کا ماخذ دوبارہ جی دوبارہ پڑھ دوں جی it انگریز ترجمہ ہے اس latini اشاعت جس کا ماخذ فارسی زبان ہے جس کا ماخذ فارسی زبان ہے دوبارہ جی جس کا ماخذ فارسی زبان ہے حتی کہ it was discovered اس بات کا پتہ چلایا گیا تو انگلیش ٹرانسلیشن کے انگریزی ترجمہ ہے latin version یہ latini اشاعت کا انگریزی ترجمہ ہے جس کا ماخذ فارسی زبان جس کا ماخذ فارسی ربان ہے لیکن اس ہاو یہ کیم دون تو اس ہاو یہ کیم دون انگلیش سکولر انگلیش سکولر بسیقلی they get they they found these parabolical latin language and before being translated into latin language it existed it was found in its original partial language this is how it came down to انگلیش سکولر انگلیش سکولر کے پاس اس طرح آئی ہے ان کے ہاتھ میں یہ سکتہ آئی ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد ہے Edward Arnold دو بندے ہیں جو کمنٹ کریں گے Edward Arnold ایک ہے Immersion ایک ہے Edward Add One ہے Add One Arnold Add One Arnold یہ دوسرا بندہ ہے Edward Arnold جی اس نے کیا کہا has اس نے aptly بہت مناسب انداز سے have aptly described aptly کہہ لکھیں گے suitably reasonably suitable مناسب انداز سے describe اس نے بیان کیا ہے گلستان اس نے گلستان کو بیان کیا ہے یعنی کہ شیخ سعادی کی جو کتاب لکھی گلستان اس کو بیان کیا ہے کس میں in colory terms اس نے اسے بورچی خانے کی اسطلاحات میں بیان کیا ہے دیکھیں کلنری ہوتا ہے cooking کھانے پکانے سے متعلقہ یہ ہوتا ہے کلنری میں لکھ رہا ہوں c u l i c u l i n a c u l i n a کلنری cooking cooking میں اور ایک word ہوتا ہے cuisine cuisine q u i s i n e cuisine q u i s i n e cuisine cuisine کہتے ہیں cooking style یہ جو dishes ہیں subcontinental western dishes chines dishes یہ cuisine ایک سبجیکٹ ہے پورا یہ جو شیف ہوتے ہیں ان کو پڑھایا جاتے ہیں انٹرنیشنل لیبل کے بڑے بڑے ہوتلز میں کام کر رہتے ہیں ان کو انگریجی تکا جاتی ہے and their main subject is cuisine the different style according to which different dishes are prepared cuisine سب continental cuisine is different from english cuisine english cuisine is different from chinese cuisine so cooking is cooking cuisine کے ساتھ ہی جاتا ہے in color یٹم انہوں نے اسے کھانے پکانے کی استلاحات میں اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے کھانے پینے کی استلاحات میں استعمال کیا ہے اسے کھانے پینے کی استلاحات میں استعمال کیا ہے as an intellectual plough یہ plough نہیں plough ہوگا اس نے اسے کہا ہے ذہنی plough پکا ہے پکا ہے یہ plough نہیں یہ plough ہے اس نے plough کوئی انگریزی نہیں انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو ذہنی plough قرار دے دیا ہے a literary curry اور عدبی شوربہ قرار دے دیا ہے ذہنی جو ہے وہ plough عدبی شوربہ قرار دے دیا ہے and a kbob of a versatile genius اور اس کو کباب کہا ہے شوربہ کہا ہے plough کہا ہے کباب کہا ہے کباب کس کا کباب 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 کس کا ہے of versatile genius خامہ گیر versatile genius تو ہوتا ہے ذہانت genius کیا ذہانت versatile versatile multi dimensional multi die multi die men man shinal hamahir multifested بھی کہتے ہیں fested f-a-c-t-d faceted hamahir اس کو کہیں گے hamah johod hamahir johod kehat direction ko simt ko kehat hamahir johod versatile all round all round all rounder is a character who is equally good at balling or betting what round means a person who can move in all directions so he versatile you have made him in he is versatile actor a versatile actor is an actor who is suited in every role whatever role he is supposed to perform he is equally well in all those roles as a comedian as a serious actor as a action star اب آپ کو رہنا چل جب کہ یہ ور style ہی ہے اور genius یہ ذہانت ہے وہ ایک خماغیر ذہانت کا کباب ہے جو اس کی تعریف کر رہا ہے an ordnard the readers are sure to enjoy enjoy these parables in parables enjoy as food for thought in a اپنی ذہن کی خورا کے thought enjoy کریں گا sure یقینا they are sure to enjoy these parables these moral stories as food for thought anything which acts as food for thought means that particular thing encourages you to think so food for thought. Readers are sure to enjoy it and they and these parables will act as food for their thought. وہ ان کی جو ہے وہ سوچ کی غزار کے طور پر یہ جو parables ہیں وہ کام کریں گے. یہ ہم نے introductory passage پڑھ لیا اور اگلا passage انشاءاللہ تو ہم لیکچر نمبر تھرڈ میں cover کریں گے گلت سان افسادی کے. ٹھیک ہے بیٹا دی اور اتنی دیر تک کے لیے خدا حافظ. ٹھیک ہے بیٹا دی اور اتنی دیر تک